لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ میری نظر سے گزرا میں ایک کتاب کا متعلہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی رکھا جائے سیرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہو رہی ہے اس زمن میں حجاج ابن یوسف کا ذکر بھی آئے گا بہرحال یہ کسی اور کتاب میں میں نے حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکی نے حجاج ابن یوسف کے ساتھ کیا کیا تو ایک آدمی ہوا کرتا تھا نومان اس کی ایک بیٹی تھی ہندہ اپنے زمانے میں بہت خوبصورت لڑکی تھی حجاج کو گورنر تھا حجاج اس کو اس کی حسن و جمال کا پتا چلا تو اس نے ہند کو پیغام نکا بھیجا اور بہت زیادہ مال کا کہا بہرحال آخر لمبی ٹوڑی سٹوڑی ہے آخر کار شادی ہو گئی حجاج نے اس کے لیے دو لاکھ درہم اس زمانے میں دو لاکھ درہم درہم جو ہے نا چاندی کے سکے کو کہتے تھے اور دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا تو حجاج ابن یوسف نے اس کے لیے دو لاکھ درہم مہر رکھا اور پھر شب زفاف گزاری جسے سوہاگرات کہتے ہیں بعد میں ہند حجاج کے ساتھ اپنے والد کے علاقے مورا میں آگئی حجاج وہاں ایک طویل مدت اس کے ساتھ ٹھیرا رہا پھر حجاج ہند کو لے کر عراق چلا گیا اور وہاں ایک مدت تک قیام کیا ایک مرتبہ یہ اس کے پاس آیا تو وہ آئینے میں اپنا مو دیکھ رہی تھی اچھا یہ عورت جو ہے نا ہند یہ ہند اپنے زمانے کی ایک شائرہ بھی تھی یا دیبہ بھی تھی تو وہ ایک شیر پڑ رہی تھی اور آئینے میں دیکھ رہی تھی اسے نہیں پتا کہ پیچھے حجاج ابن یوسف آ گیا ہے اور کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہے تو وہ کہنے لگی اور ہند ایک بہت مہر والی لڑکی ہے یعنی اس کا مہر کوئی ہے دو لاکھ درہم جو ہے اچھا خاصا مہر ہوتا تھا وہ زمانے میں بھی اور آگے کہنے لگی لیکن ہند بیٹی شہ سواروں کی ہے اور ایک خچر نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے یعنی حجاج کو خچر کہہ رہی تھی اور خود کو گھڑ سواروں کی بیٹی کہہ رہی تھی اور آگے کہنے لگی پس اگر وہ کسی بہدر کو جنم دے تو اللہ ہی کے لیے ہند کی بھلائی ہے اور اگر کسی خچر کو جنم دے تو خچر کی وجہ سے وہ آیا ہے یعنی اگر میرا آگے بیٹا ہو اور بیٹا میرا جوان گبرو جوان ہو تو اللہ کا احسان ہے کہ خچروں کے ہاں گبرو جوان گھوڑے تو پیدا نہیں ہوتے اور آگے سے اگر خچر ہی ملا مجھے تو پھر وہ حجاج ہی کی بدولت ہوگا کیونکہ یہ بھی تو خچر ہی ہے حجاج نے یہ بات سنی تو پلٹ گیا جواب نہ دیا بیوی کو کچھ تو بالا ہند کو پتا نہ چلا کہ حجاج نے سارے شیر سن لی ہے اس کے حجاج نے اس کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور حجاج واپس اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا اور وہاں سے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا اور مہر کے دو لاکھ درم بھی دیئے کہ اس کو دے دیں اور کہا اے ابن طاہر اس کو صرف دو کلموں سے طلاق دے دو اور زیادہ بات نہ کرنا بس تو عبداللہ بن طاہر ہند کے پاس گیا اور اس کو کہا ابو محمد یعنی کہ حجاج آپ کو جدائی کی طلاق دیتے یعنی کہ مستقل طلاق ہے کوئی رجوع نہیں ہے اس میں رجعت والی طلاق نہیں ہے اور یہ لیجئے آپ کے دو لاکھ درم جو آپ کے بطور مہر ان پر تھے تو ہند نے کہا اے ابن طاہر جان لے کہ اللہ کی قسم ساری تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں حجاج کی جدائی کا مجھے ذرا دکھ نہیں ہے ذرا غم نہیں ہے ذرا ندامت نہیں ہے ذرا پشمانی نہیں ہے اور سن یہ دو لاکھ درم جو تم میرے لیے مہر لایا ہے اس خوشخبری سنانے کی عفض تجھے معافضہ تجھے انعام دیتی ہوں تو اس کے بعد کہنے لگی کہ مجھے تو بنی سقیف کے ایک کتے سے چھٹکارہ ملا ہے کیونکہ حجاج بڑا ظالم بڑا جابر حاکم تھا تو کہنے لگی مجھے تو بنو سقیف اچھا بنو سقیف جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں بنو سقیف کے بارے میں سیرت نوی میں بنو سقیف کہلاتے تھے تو کہنے لگی کہ مجھے تو بنو سقیف کے ایک کتے سے چھٹکارہ ملا ہے اور اس کی وجہ آپ کو بتایا میں نے کہ کتنا ظالم اور کتنا جابر آدمی تھا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس کے زمانے میں اس کے ظلم سے ایک لاکھ بیس ہزار مسلمان ظلمن شہید کیے گئے تھے جن میں سے بہت سارے صحابہ تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کتے سے نجات دی اچھا بارال یہ بات آئی گئی ہو گئی یہ زمانہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یزید کے بعد کچھ عرصے کے لیے اس کے تخت پر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید بیٹھا لیکن اس نے فوراں ہی کنارہ کشی اختیار کر لی چند ہی دن میں پھر وہ گوشہ نشین ہو گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کے گوشہ نشینی کے زمانے میں مروان بن حکم جو ہے وہ تخت پر بیٹھا زیادہ دن نہ بیٹھ سکا وہ بھی مر گیا تو اس کے بعد پھر اسی کی آل اولاد بیٹھی تو اس کی اولاد میں عبد الملک بن مروان یا مروان کا بیٹا تھا یہ تخت پر بیٹھا تو اس کا زمانہ تھا اور اس کو پتا چلا کہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس کو ہند کی ساری خبر ملی اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی ہوا تو امیر المومنین نے اس لڑکی کو پیغام پھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آگے سے ہند نے جواب دیا کہ خلیفہ کی تعریف و توصیف اس نے بیان کی اور آگے لکھا اے امیر المومنین برطن میں کتے نے مو ڈال دیا ہے استغفراللہ یعنی اس نے حجاج کو پہلے بھی کیا کہا تھا ابو طاہر کو کہ ایک بنو سقیف کے کتے سے نجات دی ہے تو آگے اس نے امیر المومنین کو بھی لکھا کہ میں اب آپ کے قابل نہیں رہی کیونکہ میرے ایک ایسے شخص سے مراسم تھے ازدواجی مراسم تھے کہ جو کتہ تھا جو خبیص تھا جو غلیص تھا تو اے امیر المومنین کتنے اس نے خوبصورت طریقے سے اس نے بس بات کر دی کہ اے امیر المومنین برطن میں کتے نے مو ڈال دیا ہے اچھا آگے جب امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کو یہ خط ملا تو وہ خوب ہسا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی تو اس نے اس خط کے اوپر اس حدیث پاک کو لکھ کر وہ حدیث پاک جو ہے وہ ہند کو واپس بھیج دی اس میں یہ تھا اور اس نے حدیث پاک ایزیٹس تو نہیں لکھی اس نے اس کا مطن بیان کیا جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں مو ڈال دے تو سات بار اس کو دھولو ان میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ لہٰذا آپ بھی برطن کو دھولو پھر استعمال کرنا حلال ہو جائے گا اس نے یہ لکھ کے بھیج دیا جب ہند نے امیر المومنین گئے پیغام پڑا تو گنجائش ہی نہیں رہی کہ انکار اب کس بیسس پہ کروں تو اس نے پھر جواب لکھا پہلے تعریف کی پوچھا ہے امیر المومنین میں نکاح صرف ایک شرط پر قبول کرتی ہوں وہ شرط یہ ہے کہ میں رہتی ہوں مصرہ میں مصرہ ایک شہر تھا قریب ہی تھا وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا جہاں پہ عبد الملک ابن مروان تھا بارحال کہنے لگی میں مصرہ میں رہتی ہوں اور میری شرط یہ ہے کہ میری ڈولی کے اونٹ کو حجاج خود چلا کر آپ کے شہر میں آئے گا اور پیدل آئے گا اور ننگے پاؤں آئے گا جب عبد الملک ابن مروان کو یہ پیغام ملا تو وہ پھر بہت حسن اور اس نے یہ بات قبول کرنا اس نے ایک خط لکھ کے حجاج کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ تم مصرہ جاؤ اور اسے لے کے راؤ اور تم جو ہے پیدل آوگے اس کا اونٹ تم چلا ہوگے اور ننگے پاؤں ہوگے جب حجاج نے امیر المومنین کا یہ خط پڑا تو سر تسلیم خم کیا اور فرما برداری کی اور مخالفت کی تاب نہ لاسکا اور ہند کو تیار ہو جانے کا کہلوا دیا ہند دلہن بن کر تیار ہو گئی تو حجاج ہند کے پاس مصرہ تک تو اپنی شان و شوقت کے ساتھ گیا پھر مصرہ پہنچا تو ہند اپنی ڈولی میں بیٹھ گئی اور اس کے گرد پیش اس کی سہیلیاں اور باندیاں اور دوسرے غلام بھی آس پاس سوار ہو گئے تو بارال یہ حجاج جو ہے ننگے پاؤں پیدل ہند کے اونٹ کی مہار پکڑے چلا اب ہند کو بھی سوجی اس نے راستے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب ہسی مزاق کرنا شروع کیا اور اس کا مزاق اڑانا شروع کیا اس کی اوپر فقر کس نے شروع کیے اب امیر المومنین کی ہونے والی بیوی ہے حجاج کچھ کر تو سکتا نہیں تھا اس کا جواب بھی دیتا تو کیسے دیتا اور ہند نے یہ کیا کہ حیفہ کو کہا کہ اس کی سہیلی تھی ایک حیفہ اس سے کہا کہ ایسا کر ڈولی کا جو پردہ ہے نا آگے سے وہ اٹھا دے تو اس نے اٹھا دیا تو ہند کا چہرہ حجاج کے سامنے ہو گیا اور پھر اس پر مزاق بازی کرنی اس نے شروع کی تو حجاج بھی آگے سے بس شیر ہی کہہ سکتا تھا اس نے ایک شیر کہہ دیا کہ پس اگر تو مجھ سے ہستی ہے تو کوئی بات نہیں اے رات کی بچی ہوئی میں نے تجھ کو رات میں چھوڑا ہے جیسے کہ کھلا ہوا قبا اچھا ہند نے جب اس کا یہ شیر سنا تو آگے سے اس نے بھی شیر پڑ دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں جبکہ ہمارے روحیں محفوظ ہیں اس سے جس کو ہم نے کھو دیا مال سے اور جائداد وغیرہ سے مال تو کمایا جا سکتا ہے اور عزت بھی واپس آ سکتی ہے جب اللہ نفسوں کو حلاقہ سے محفوظ کر دے یعنی میں تو تیرے جیسے خبیش سے محفوظ ہو گئی پھر مال اور عزت تو آ جاتی ہے دوبارہ اور جیسے مجھے مل رہی ہے تو تو گورنر تھا نا میں تو امیر المومنین کی بیوی بننے جا رہی ہوں تو الغرض یہ معاملہ چلتا رہا حجاج کا اسی طرح وہ مزاق اڑاتی رہی اور فقر کستی رہی یہاں تک کہ وہ خلیفہ کے شہر میں کے قریب ہو گئے پھر ہند نے کیا کیا کہ شہر سے قریب ایک دینار زمین پر پھیک دیا دینار میں نے آپ کو بتایا سونے کا ہوتا ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے اور حجاج نے اس کو دو لاکھ درہم دیئے تھے اگر آپ کو یاد ہو میں نے سٹوری کے شروع میں بتایا تھا مہر کے طور پر تو اس نے کیا کیا جان بوچ کے دینار زمین پہ پھیکا جو سونے کا سکہ ہوتا ہے اور حجاج سے کہنے لگی کہ بھائی ہمارا تو درہم زمین پہ گر گیا ہے تو حجاج نے کہا نہیں نہیں آپ کا تو دینار گرائے اس نے کہا نہیں نہیں میرا درم گرائے اس نے کہا نہیں واللہ یہ دینار ہے اس نے کہا نہیں بھئی مارا تو درم گرائے ہمارا تو دینار نہیں گرائے اس نے کہا دیکھیں جی یہ دینار ہے تو اب ہند نے جو اپنے مطلب کی بات کہنی تھی وہ اس نے کہی اس نے کہا الحمدللہ ہم سے تو درم گر گیا تھا اللہ نے ہمیں دینار لوٹا دیا اللہ اکبر یہ بھی اس نے ایک اس کی انسلٹ کی حجاج کی کہ تُو تو درہم دے کر بڑا کرتا تھا اللہ نے سو ہمیں دینار سے نواز دیا ہے کہتا بھئی گرا تو درہم تھا اللہ نے دینار بنا کے لوٹا دیا اس کی شان تو بارال حجاج بڑا شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا تو ہند کی مراد تھی کہ تُو نے ہم کو درہم دیئے جو چاند ہی کے ہوتے ہیں اور خلیفہ کے ذریعے اللہ نے ہم کو دینار دیئے جو سونے کے ہوتے ہیں پھر حجاج ہند کو لے کر خلیفہ عبد الملک ابن مروان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ نے اس سے شادی کر لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں